سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم دیس پیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین آج ایک بڑا اہم معاملہ بڑی اہم خبر تھی اور وہ تھی سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی درخواست مسترد ہونے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کی 26 تاریخ کو میاں نواز شریف کو چھے ہفتوں کی محلد دیگی تھی ان کے ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے ان کے علاج کروانے کے حوالے سے لیکن میاں نواز شریف جن کے بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹرز انجیو گرافی نہیں ہو رہی وہ انجیو گرافی اب بھی تقریبا ساڑھے پانچ ہفتوں کے بعد بھی نہیں ہو پائی ہے اور آج سپریم کورٹ نے ان کی درخواست وہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ چھے ہفتے تک وہ جا سکتے ہیں اپنا علاج کروا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لیکن ملک سے باہر نہیں جا سکتے اس پہ نظر سانی تھی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے کہ اب میاں نواز شریف باہر نہیں جا سکتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ میاں نواز شریف چھے ہفتوں تک جب باہر رہے ہیں تو ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن ہے بقول اور چیف جسٹس وہ نہیں کروا پائے ہیں انجیو گرافی جو ایک سمپل ٹیسٹ تھا مختلف مریضوں کا ہوتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا نہیں ہوا ہے اب میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹس یہ ہے کہ ساتھ تاریخ کو جیسے ہی مدت مکمل ہوگی ان کی زمانت کی اور وہ واپس جیل کی طرف آ جائیں گے کیونکہ آج سپریم کورڈ نے کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو ان کی گرفتاری دوبارہ سے ہو سکتی ہے دوسری جانب میاں شہباز شریف ہیں جو پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمنشپ کے لیے خاص سے ڈٹے رہے پوری اپوزیشن نے ان کا ساتھ دیا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن بن گئے اور اب انہوں نے وہ چیرمنشپ چھوڑ دی ہے عزمہ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزمہ کاردار صاحبہ یہ شہباز شریف صاحب چلے گئے ہیں یہ خود سے چلے گئے ہیں یا کہیں کہیں یہاں بھی وہ ایک سوال پھر سے کر لیتے ہیں کوئی ڈیل ڈھیل کا معاملہ تھا یا وہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ اور دکھا کے کچھ اور کر گئے ہیں جی مزسر تینکیو فور انوائٹنگ می دیکھیں اب آپ کو کوئی اور بریکنگ نیوز دھوننی پڑے گی کیونکہ ڈھیل اور ڈھیل والی جو بریکنگ نیوز ہے وہ تو دھونہ بن کے ہوا میں اڑ گئی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف نے جو سہت کی جو ہمیں داستان سنائی تو اگر اتنی پرابلم تھی تو ان کو یہ جو پرابلم ہے یہ تو بہت پرانی ہے یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے تو یہ چھے مہینے انہوں نے ٹیکسپیئر کا پیسہ ضائع کیا آپ کے سامنے جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چئر پرسن جب تک مجھے نہیں بنائیں گے تو کوئی سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بن سکتی ہم اس ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے یعنی کہ اتنا زیا کیا انہوں نے ٹیکسپیئر کے پیسے کا تو اس وقت کیا ان کی صحت ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے ان کو تو چاہیے تھا ریٹائر ہو جاتے لیکن نہیں انہوں نے تو وہ سیاسی مقاصد کے لیے بننا تھا کیونکہ وہاں بیٹھ کے یہ اپنا ریمانڈ خود آرڈر کرتے تھے نیب کے بلا کے افسران کو تو جھڑکتے تھے کہ کیوں تم مجھے ہم لوگوں کو بلاتے ہو پیشیوں کے لیے تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو واضح ہو گیا ہے کہ یہ کیوں باہر گئے ہیں اب انہوں نے ریزائن کیوں دیا ہے یہ بھی اس میں بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے آپ نے کل سعاد رفیق کی اور جعوید لطیف کی سٹیٹمنٹس پڑھی ہوں گی ان کی اصل میں جو پارٹی ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور وہ ان کو بقول سعاد رفیق کے کہ کوئی پالیسی جو ہے اس وقت پارٹی کی کسی کو سمجھنے آری کے کیا ہے یہ ان کو اب سمجھ جانا چاہیے نون لیگ کو کہ یہ ایک شریف خاندان ہے جنہوں نے اس پوری پارٹی کو سونی پہ لٹکایا ہوا ہے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنے اساسوں کو بچانے کے لیے تو اب یہ معاملہ ہے کہ سواب ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ان کی صحت اجازت دیتی تو ریٹائر ہو جائیں گے تو پارلیمانی جو اپوزیشن لیڈر ہے اس سے بھی پھر یہ استیفہ مغالب ان کو دینا پڑے گا اور پھر جو بال ہے وہ حکومت کی کوٹ میں ہوگا پھر تو حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے کس طریقے سے چلنا ہے کیونکہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں سب کو اکٹھا لے کے آگے چلنے کے لیے جسنا پرائم منسٹر نے کہا کہ ساتھ بلز جو ہیں وہ انٹریڈیوز کروائے گے نیشنل اسیمڈی میں اور وہ موسٹی تعلق رکھتے ہیں عام آدمی کی زندگی کو کس طرح سے آپ نے بہتر کرنا ہے یعنی کہ مفاد عامہ کے وہ بلز ہیں تو لیٹ اس سی کہ اپوزیشن اب کتنا ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے کیونکہ یہ اب اپنی ذات سے باہر نکل آئے اور جس ٹیکسپیر کے پیسے سے ان اسیمڈیو میں بیٹھے ہیں خدا کے لیے ان کو چاہیے کہ اس ٹیکسپیر کے بھی کوئی زندگی پہ حال پہ کوئی رحم کریں صحیح آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے جب یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ردعمل دیا وہ اس میں بارال عدالت کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں دوسرا وہ ایک کہہ رہے تھے کہ این آر او ہم جو انہیں وہ نہیں لے رہے ہیں این آر او حکومت یہ بتایا کہ کس سے این آر او لے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بات کی کہ یہ قوم سے غداری ہے کہ سولہ عرب روپیہ کرز آپ پشتے آٹھ مہینے میں لے گئے پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تنقید کی آپ کے سینئر رہنما جو پیٹی آئے کے ہیں جانگیر ترین صاحب اور جو علیمہ خان صاحبہ ہمشیرہ ہیں وزیراعظم صاحب کی کہ انہیں جو این آر او دیا گیا ہے یہ بہرحال حکومت نے دیا اور یہ ہے قوم کے ساتھ غداری اور دھوکہ دیکھیں یہ اب ان کی مایوسی اور فریسٹریشن تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو گیا کس این آر او کی بات کریں بچارے جانگیر ترین صاحب کی تو خود ریویو پیٹیشن ریجیکٹ ہو گئی سپریم کورٹ میں اور ان کو نا اہل کر دیا تو بات ساری یہ ہے کہ ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے جب حق میں فیصلے آتے ہیں تو اب ان کو عدالت بڑی اچھی لگتی ہے اور جب عدالت ان کے لیڈران کو نا اہل اور کرپٹ ڈیکلئر کرتی ہے تب یہ عدالتوں کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن اب تو ان کو یہ باور ہو جانا چاہیے کہ جو انہوں نے ظلم کیا اس قوم پہ اب مزید نہیں چلے گا اور ان کو تو جواب دینا پڑے گا سو مریم نواز بھی اس وقت یہ دیکھیں سب اس وقت جو ہے بڑے ان کو کیفل ہو کے چلنا پڑا ہے کیونکہ کورٹ پہ یہ بیلز جو اس وقت ان کے والد صاحب بھی مجرم ہیں اور ان کے جو چچا ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی نیب ریفرنسز ہیں چاہے وہ لنڈن میں بیٹھے ہو چاہے وہ آئیں نہ آئیں ان کو آنا پڑے گا کیونکہ اس وقت وہ بھی ان کو آکے قوم کو جواب دینا ہے نیب نے ان کو آکے اپنے جتنے بھی لیکن میڈم وہ تو ماضی کا حصہ ہو کر عدالتوں کی صورت میں قوم کو جواب دیں لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قوم کو پہلے آپ جواب دیں کیونکہ اس وقت حکومت آپ کی ہے نئے آنے کی پیشنے ہمیں کہنے کی وہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں اب آٹھ نو مہینے کی حکومت ہو گئی ہے ریلیف آپ کہیں نہیں دے پا رہے ہیں آنے والا وقت رمضان مبارک ہے دو دن کے بعد اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے مہنگائی ہے وہ آپ سے قابو میں نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کے لیے کیا توفہ ہے عوام کو دینے کے لیے بھی ڈی ویلیو ہوا ہے اور اس وقت سیول سپریمیسی ہے یہ ایک اور چیزیں ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت جساں پرائم منسٹر نے کہا کہ ایجنسیز جو ہماری انٹیلیجنس ہیں وہ ساری مجھے ریپورٹس دیتی ہیں اور میں نے چاہے کابینہ میں مجھے چینجز کرنی پڑے جو ڈیلیور نہیں کرے گا اس کو ہم چینج کر دیں گے لیکن ہم نے اپنا جو سسٹم ہے جو ویجن ہے پرائم منسٹر کی اس کے مطابق چلنا ہے اور کر دیکھیں مومن ڈیم بھی جو افتتاہ ہو ہے یہ اس کی بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اب پانچ ہزار ڈیمز انڈیا نے تو بنا لیے تو انہوں نے جناب سکسٹی نائن کے بعد ایک ڈیم کوئی نام لینے کا آپ مجھے بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو بلکہ یہ پیپلز پارٹی نے تو ہم نے بہت توفہ لیا کہ ایپی پیز ہمارے گلے ڈال کے چلے گئے اور آپ جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں مومن ڈیم کا دیکھیں یہ جو مومن ڈیم کا کریڈٹ ہے یہ پوری قوم کو جاتا ہے یہ ہمارے ایکس چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ اپنے اوپر ایک لیا ایک ذمہ داری کہ میں جا کے پورے ملک کو انوالف کروں یہ وہی والی بات ہے جس طرح سے پرائم منسٹر نکلے تھے شوکت خانم کے لیے یا نمل کے لیے ہمارے پاکستانی خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت کھلے دل کے ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں پانچویں چھٹے نمبر پہ آتے ہیں فلانتھرپسٹ یعنی کہ وہ ایک جو ڈونیشنز دیتے ہیں تو انہوں نے قوم کو شامل کیا کہ دیکھیں اس وقت ہماری جو سوائیول ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم ڈیم بنائیں اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہمارا کوئی اکنومک ریوائیول نہیں ہو سکتا اور آپ تو دعا کریں دو نفل آپ بھی گھر جا کے پڑے جیسا پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ ایکزیون جو وہاں پہ ڈیلنگ ہو رہی ہے سمندر میں کہ وہ دو عفتے بعد ہمیں کو بڑی اچھی خوشخبری دیں کہ اگلے پچاس سال ہمیں کوئی غم فکر فاقہ نہیں ہے ہمارے میں کتنے گیسے ہمیں گے تو بڑا انتظار ہے ہمارے سے تو یہ دس منٹ کی وہ ڈرائیو ہوتی ہے تو جہاں پہ ہم سمندر شروع ہوتا ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے تیل نکلے تو شاید یہاں پر کوئی صورتحال بہتر ہو جائے لیکن ایک تبدیلی کی جو آپ بات کریں ایک تبد تبدیلیاں ہونے والی ہیں سمیب رحیم صاحب نے میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کی طرح نے کہا کہ جیسے بیروکرسی میں تبدیلیوں کی بات ہوئی ہے جیسے کابینہ کے اندر تبدیلیوں کی ایک تو حسد عمر صاحب کی واپسی کی بھی وزیراعظم صاحب نے اندیا دے دیا کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں آپ جہاں پہ موجود ہیں آپ کے ساتھیوں کی کارکردگی سے آپ کے وزیراعلا یعنی پنجاب کے وزیراعلا اور خود وزیراعظم کیا مطمئن ہے وہاں پہ بھی وزراء کی کوئی تبدیلی کی بات اگلے آنے والے وقت میں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو قوم کو جواب دینا ہے تو اس لیے وہ نون ڈیلیوری میں وہ پرفارمنس میں بلیف کرتے ہیں تو اس لیے مجھے تو کوئی یہ تو ایک عام بات ہے کہ آپ اپنے جو ٹیم ہے اس میں آگے کر لیں پیچھے کر لیں اب جساں صاحب عمر کو ایک پورٹ فولیو نہیں تو انہوں نے کہا جی اب دوسرا دیں گے تو یہ رد و بدل جو ہے لیڈر کرتا رہتا ہے جساں کرکٹ میں بھی وہ جب کپتان تھے تو انہوں نے جب ٹیم بنائی تھی تو لوگوں نے کہا یہ کیا انہوں نے کیا ہے یہ تو بلکل ہم بھار جائیں گے اور وہ ورلڈ کپ آپ کے پاس وہ لے کے آگے تو یہ خان صاحب جو ہے ان کی ایک بڑی ویجن اور فور سائٹ ہے ان کو بلکل پتہ ان کے لگتا ہے جس طرح ایک لیڈرشپ کیا ہوتی ہے سیٹمنشپ یہی تو ہوتی ہے کہ آپ پچاس سال آگے دیکھتے ہوتے ہیں اور آپ ایک ڈائریکشن جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں اور ڈائریکشن ہماری اس وقت بلکل وہاں جا رہی ہے جو مدینہ کی ریاست کی ڈائریکشن تھی جہاں پہ کومن میں ہے آپ کا ویجن ہے آپ کی صورتحال ہے لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ہو رہا ہوتا تھا آپ کی حکومت آئی ہے تو تبدیلی اب بھی نہیں ہے تو ینگ ڈاکٹرز یہاں بھی احتجاج کر رہے ہیں بہرحال اس احتجاج کو کس طرح سے اڈریس کرتی ہیں اگلے آنے والے دنوں میں وہ بھی دیکھتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی عزمہ کا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ہے وہ ابھی تک جاری ہے صدیر چودری ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں صدیر کیا معاملہ ہے ینگ ڈاکٹرز ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں مریض رور رہے ہیں موسم گرم ہو رہا ہے کیا معاملات ہیں بلکل ینگ ڈاکٹرز ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ہیں آج احتجاج کا دوسرا روز ہے ڈاکٹرز کے مطالبت اپنی جگہ لیکن مریضوں کی پریشانی اپنی جگہ حل کیا ہوگا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر قاسم میرے ساتھ ہے ڈاکس آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لکھوں پیشنٹ ان دو دنوں میں خوار ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں ڈاکٹرز راپے احتجاج ہیں حل بتائیں کیا ہے سر ایک چیز تو میں پہلے آپ کو کلیر کر دوں گے دوسرا روز نہیں ہے ہم پچھلے چار مہینے سے کنٹینیوزلی اپنے ہسپالوں کے اندر سڑکوں کے اوپر آ کے پریس کانفرنسز کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکے ہوئے ہیں ہماری ملٹیپل پریس کانفرنسز ہوئی ہم نے کالی پڑیاں باندھ کے احتجاج کی ہیں ہماری جلسے جلوس نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر اور اس کے بعد یہ آج سیکنڈ ہے جس کے اوپر ہمیں مجبوراً اوپیڈی سروسز اپنی ویڈراؤ کرنی پڑی ہیں جس کے اندر ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز نے اپنی سروسز ویڈراؤ کی ہیں پورے پنجاب کے اندر مسئلہ آپ دیکھیں کہ کے پی کے کا موڈل پانچ سال سے امپلیمنٹ ہو گئے اگر وہ اتنا اچھا موڈل تھا تو آج کے پی کے پورا کے پورا کے پی کے بند کیوں پڑا ہو گئے وہاں پہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز تو احتجاج کر رہے ہیں کر رہے ہیں ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں یہ بتائیں حل کیا ہے سر ڈیفنیٹلی حل ہمیشہ ٹیبل پہ ہوتا ہے حل ہمیشہ جو آپ کے ہستبال کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو آپ کی نمائندہ جماعتیں ہیں جو وہاں کے امپلائز ہیں جب تک آپ ان کی ریزرویشن سنیں گے نہیں جب تک آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے آپ کیسے کسی قسم کے کیاوس سے یا کسی قسم کی یہ جو افراد افری پھیلی ہوئی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں ڈاکٹرز صاحب تین روز بعد رمضان المبارک شروع ہو رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر اس سخت گرمی میں ہاؤسپٹل علاج کے لیے مسیحہ کے پاس اپنے دکھوں کا اپنے دردوں کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں تو کیا ان کو یہاں پر آ کر مایوسی ہوتی ہے جو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی جو ان کے ذہنوں میں چلے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ریکھیں ابھی بھی پورے پنجاب کے اندر ایک علام تیر تال چل رہی ہے پیشنٹس کو بلکل ریفیوز کیا نہیں جا رہا ہے کہ آپ تالے کہیں نہیں لگائے گئے ہیں کنسلٹنس سینئر کنسلٹنس بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اسپالوں کے اندر اور اس کے بعد ایمرجنسی ہماری سرویسز چل رہی ہیں ہمارے انڈور سرویسز چل رہی ہیں اس کے اندر وہاں پہ پیشنٹ موشک کیا صدیر چودری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کی ہر تال ہے اور مریض جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں مدصر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے